چیمپینز ونڈے کپ، ٹیم کی شکست پر کپتان خوشی سے نحال کپتان کے بیان نے سب کو چونکا ڈالا کھیل کے کسی مقابلے میں آپ نے کسی کھلاڑی یا کھیلنے والی ٹیم کے کسی رکن کو شکست پر خوش ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا لیکن حال ہی میں یہ واقعہ پاکستان میں کھیلے جا رہے ایک مقامی ٹورنمنٹ کے دوران پیش آیا چیمپینز ونڈے کپ پاکستان کی شہر فیصلہ باد میں کھیلا جا رہا ہے جس میں مختلف ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں جو فرسٹ کلاس اور قومی کرکٹرز پر مشتمل ہیں چیمپینز ونڈے کپ کے چوتے دن پیر کو کھیلے گئے میچ میں مارخورز نے سٹیلینز کو 126 رنز سے شکست دی تھی اس میچ میں محمد رزوان کی خیادت میں مارخورز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے حریف ٹیم کو 231 رنز کا حدف دیا تھا جس میں افتخار احمد ساٹھ جبکہ سلمان علی آغا 51 رنز بنا کر نمائے رہے جوابی اننگز میں سٹیلینز کے تمام بیٹر زاہد محمود اور آغا سلمان کی گھومتی گیندوں کا مقابلہ نہ کر سکے اور صرف 105 رنز پر پویلین پہنچ گئے یو مارخورز نے سٹیلینز کو 126 رنز سے شکست دے دی تہم اتنے بھاری مارجن سے شکست کے باوجود سٹیلینز کے کپتان نہ صرف بہت مطمئن بلکہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے نظر آئے پوسٹ میچ انٹرویو دیتے ہوئے سٹیلینز کے کپتان محمد حارس نے اپنی شکست سے مطالق ریپورٹر کے سوال کے جواب میں کہا کہ کوئی غلطی نہیں ہوئی ہم جو چاہ رہے تھے ٹورنمنٹ سے پہلے ٹیم کی سٹریند چیک کر رہے تھے بات کو جاری رکھتے ہوئے ان کا مصیب کہنا تھا کہ ہم نے پہلے میچ میں ٹاؤس جیتا اور بیٹنگ کی تھی آج ہم نے حدف کا تاقب کیا تاکہ ہمیں اپنی سٹریند کا پتا چل جائے وہی ہوا خوشی ہوئی کہ ہم ہار گئے تاہم محمد حارس کے ریمارکس مددہوں کو ایک آنکھ نہ بھائے اور انہوں نے سوشل میڈیا پر انہیں تنقید کا نشانہ بنایا